بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اس پورے ہاؤس کا پورے پختنخواہ کی عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے اپنا این اختیار استعمال کرتے ہوئے ہمارے صبح میں جو ایک ہمارا ایک قومی جھرگاہ ہو رہا تھا اس کے اوپر ایک ایسے اقدامات اور ایک ایسی پالیسی پلی بیٹھ کرنے کے لیے عمل درامت کرنے کا اختیار جو ان کا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ اختیار جو ان کا ہے اس کو استعمال کیا اور جس سے حالات نہایت ہی ناسازگار ہو چکے تھے اور مزید بڑھتے بڑھتے وہ ایسا تک چلے گئے کہ اس میں انسانی جانوں کا مقصان ہوا لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے سیویلین بھی تھے اس میں فورسیس کے لوگ بھی تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اختیار جو آپ کو ملتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اختیار آپ استعمال کریں اختیار کو استعمال پوزیٹیوٹی میں کرنا تو ٹھیک ہے لیکن وہ اختیار جب نیگٹیوٹی کے طرف استعمال ہونا شروع ہو جائے تو اٹ کین بی ڈیزاسٹر اس کے نتائج نہایتی خطرناک ہو سکتے ہیں مجھے فخر ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ پورے پارلیمان کا ایک وہی جرگہ ہی میں کہوں گا جو ہمارا رواج ہے ہماری روایت ہے یہاں بنایا گیا پورے پارلیمان کو ایک کمیٹی بنا کے اور اس کے بعد ایک تجاویر سامنے رکھ کے مشورہ کر کے جرگہ کر کے اور مجھے آپ نے اس کا مشر بنایا اور ہم نے بیٹھ کر تقریبا پوری رات اس کے اوپر ایک بات چیت کی اور اس کے بعد میں امام پارٹیوں کا جو یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ ان پارٹیوں کا بھی جن کے ہاں پر میمران تو اس وقت نہیں ہے لیکن ان کے بھی نمائندگان آئے اور بیٹھ کے ہم نے فاقی حکومت کے ساتھ اس پر بات کی اور ایک ذمہ داری لیے اپنے اوپر کہ ہمارے صوبے کے اندر آپ ہمیں اختیار دیں کہ ہم ذمہ واری لیتے ہیں کہ ہم اس جنگے کو خوشحصیبی سے کریں یہاں پر اور اس جو تجاویز آئیں گی اس کے اوپر آگے ہم مزید بات چیت کریں گے الحمدللہ تین دن کا اجرگا تھا اور اجرگا ستام پذیر ہوا اور اس کے بعد ان کے بائیس رکاتی ایک ایجنڈا جو ہے تجاویز جو ہیں قرارداز جو انہوں نے منظور کی اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی موجود تھے اور تمام اقوام کے مشہران بھی ان کے اپنے جو انہوں نے ایڈنٹیفائی کیے تھے نامینیٹ کیے تھے وہ بھی موجود تھے اب میں تھوڑا سا ان نقاط پیانے سے پہلے تھوڑا سا ایک تاریخ کی طرف جانا ضروری سمجھتا ہوں خیار پخترخواہ میں یہ حالات کیسے بنے آج سے پینتالیس سال پہلے یہ خطے کے اندر اور ابھی تاکہ خطے کے اندر دو سپر پاورز ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ آئے اور ان کی اور ایسے حالات جب خطے میں وہاں بنے تو ظاہری بات ہے اس کے افراد خطے پہ اور بھی خطے پہ آتے ہیں پہلے روس آیا روس کی اس جنگ کے اندر ہم نے مجاہدین ڈکلیئر کیے اور مجاہدین کو آنر کیا اور مجاہدین کے نام سے ہم نے کافی اعزازات اور بقیدہ طور پہ آنر کیا اس چیز کو کیونکہ اس کو جہاڈ ڈکلیئر کیا گیا تھا انفورچنٹلی کیونکہ ہماری تو ایک بہت کھاڑے بارہ سوٹ پیوٹر سے لمبی ایک لائن ہے خوانستان کے ساتھ انفورچنٹلی جب دوبارہ امریکہ ان فارم آف نیٹو جب وہ یہاں پہ آیا یہ خطے میں اور اس نے حملہ کیا یہاں پر تو اس وقت بات مجاہدین سے کنورٹ ہو کر دہشت گردوں کی طرف شدی گئی لوگ تو وہی تھے وہ سارے چہرے بھی وہی تھے وہی اقوام تھیں وہی لوگ تھے شاید ان کے بچے ہوں شاید وہ خود ہوں لیکن یہ جو شفٹ آف ایک آنر مجاہدین اور ٹورڈ تشت گرد ہوا اس کے اندر بہت سی باتوں نے جنم دیا اور ظاہری بات ہے جب کئی پہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنی مدد کے لیے لیے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے مدد بھی مانگی جاتی ہے پروٹیکشن بھی لی جاتی ہے پناہ بھی لی جاتی ہے اور اس میں ظاہری بات ہے پھر وہ چیز وہ اس خطے تاکی ہے اس جگہ تک محدود نہیں رہتی وہ تھوڑی سی کرٹر ہو کے مزید بھی پھیلتی ہے مجھے اب آج بھی یاد ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پاس بھی اچھی بات ہو یا کوئی بھی اچھا ادام کرے تو اس کو سانا بھی چاہیے اور تاریخ ابھی تک جو آ رہی ہے وہ اسی پہ ہی آ رہی ہے کہ وہ باتیں جو اچھی تھی ان کو بار بار یاد کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اچھائی کی طرف جائیں اور وہ باتیں جو بری ہیں ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے کہ لوگ دوبارہ برائی کی طرف نہ جائیں مجھے آج بھی یاد ہے عمران خان صاحب نے اس وقت اپوزیشن میں تھے اور اسمبلی کے فلور پہ ایک سپیچ کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں پرائی جانگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنی سرزمین خواب راجی سے ہم کہتے ہیں پشتوں میں وہ کسی اور کی جنگ میں کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے انفرچنیٹلی پالیسیز ہوتی ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پالیسی بنانے والی کی نیت ٹھیک نہ ہو کسی کی نیت میں شک کرنا ہمارے لیسے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ہمارا ایمان ہے کہ دلوں کے حال اللہ تعالی جانتا ہے ریزرٹس کے آئیں ہم نے اسے بات کمی ہے اگر ان حالات کے اندر اس وقت فوج آئی تو فوج ایک پالیسی کے تحت آئی فوج ایک ادارہ ہے اب وہ مضبوط ہے وہ کتنا مضبوط ہے یا فیصلے وہ کرتا ہے یا فیصلے وہ نہیں کرتا یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اس پہ ہر ایک یپنی رہے ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ ادارہ ہے جو کہ حکومت کا پاپد ہے اور اس میں وہ جو فرمیلٹی تھی وہ اس کے مطابق حکومت نے ہی فوج کو یہاں پر آنے کے لیے کہا چاہے آپریشن ہوئے کوئی آپریشن بھی حکومت کی اجازت کا بغیر نہ فوج کر سکتی ہے وہ نہیں فوج نے کیا ہے اب چونکہ ہم نے سیاسی بات کرنی ہی نہیں ہے نہیں ہم نے کسی کی نیت پر شک کرنا ہے ہم نے پولیسی بات کرنی ہے انہا پریشن سے کیا ہوا اپریشن تو اس لیے کروائے گئے حکومتوں سے ایک پولیسی کے تحت کہ امن آئے گا سوچ تو امن کی تھی نعرہ بھی امن کا تھا لیکن اس سے امن نہیں آیا امن کیوں نہیں آیا کیوں کہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کی تجاویز کو سامنے نہیں رکھا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کام ہوا ہے اور تمام تمام قومیں جو ہیں ان سب کے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک جنگہ کر کے انہوں نے کوئی تجاویز جو لائیں ہیں اور اس میں امن کے حوالے سے بھی اگر ایک تجاویز کوئی دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا فرض ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اب ان کی تجاویز پہ وہ تجاویز کرنے کے بعد جن تجاویز سے امن قائم نہیں ہو سکا تو ہم کن فیہ کن نہ بنیں اپنے تجاویز پہ ان پر امپلیمنٹ نہ کریں اپنے فیصلے ان کے اوپر مسلط نہ کریں اور ان کی تجاویز پہ عمل کرتے ہوئے ان کو متبہین کرنے کے لیے ان کی تجاویز کے مطابق ہم اگلا عمل درامت اور اگلا لائیں عمل بنائیں اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان کی تجاویز کے مطابق ہم اپنی پالیس ہی بنائیں گے کیونکہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبائل نے بہت بڑی قربانی تھی ہے پاکستان کے لیے قبائل نے ہجرت کی ہے اور اپنا گھر بار چھوڑا ہے اپنے خاندانوں بچوں سمیت یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو اس محلے سے گزرے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ اپنا گھر بار اپنا سیٹ اپ چھوڑ کے آپ ہجرت کرتے ہیں اور بے سر عثمانی کی حالت پہ اپنی عزتوں کو ساتھ لے کے آپ کہیں اور جاتے ہیں تو کتنی دشواریاں ہوتی ہیں یہ ان کو پتہ ہے یہ جو لوگ اس سے گزرے ہیں وہ جانتے ہیں اور جنہوں نے محسوس کیا ہے اس کو وہ بھی جانتے ہیں ایک بہت بڑی قربانی ہے انفارچنیٹی ان سے جو وعدے کیے گئے وہ وعدے بھی ان سے ایسے پورے کیے گئے جیسے ان پر احسان کیا جا رہا ہے یہ احسان نہیں تھا احسان کا تو ان کا ہمارے اوپر تھا اس بلک کے اوپر تھا پاکستان کے اوپر تھا امن قائم کرنے کے لیے لیکن الٹا لگا ایسے جیسے ہم ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی عوام کو سٹیک کھولڈرز کو مطمئین کرنا اولین ترجیح سمجھنا چاہیے اور میں یہاں پہ یہاں پہ اعلان کرتا ہوں بحثیت وزرعالہ کہ صوبے کے اندر جو صوبے کے حوالے سے جو باتیں ہیں پاکستان کے آئین کے تہرکار کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ سو فیصد ہم ان تجابیز کے اوپر صرف بات لیں کریں گے بلکہ عمل ترامت کرائیں گے آپ سب کے سامنے ایک چیزیں آ چکی ہیں آپ سب چون کے ایک کمیٹی ہیں اس وقت ماشاءاللہ آپ سب اس میں بیٹھیں ہر بات کے اوپر مکمل تفصیل سے آپ بیٹھ کے دیسکشن کریں اس پہ کونسی چیزیں ایسی ہیں جو کہ صوبائی حکومت نے کرنی ہے کونسی چیزیں ایسی ہیں جو فیڈر گورومنٹ نے کرنی ہے کونسی چیزیں ایسی ہیں جو مختلف ڈیویزنز یا مختلف ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے ہیں آپ اس پہ لاکھ کے ایکسپورٹس کو بٹھائیں میں جو کہ حصہ ہوں اس کا بیٹی کا آپ کا میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے سر براہ بنایا ہے میں ہر وقت آپ کے لئے ایویلیبل ہوں اور اس پہ آپ مزید ایکسپورٹس کو بٹھائیں اور ان سب چیزوں کی تجاویز مرتب کر کے پھر آگے ہم چلیں گے اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز ہم نے یہاں سے کرادات کی صورتیں پاس کرنی ہے یا کونسی چیز ہم نے کہاں پہ لے جا کر اس کا مقدمہ لڑنا ہے میرا یہ اپنا پرسنل بلیف ہے کہ نامم کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے نامم کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے ایمان اور نیت یہ میٹر کرتی ہے اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے تو اس لیے ناممکن کوئی چیز نہیں ہے اب ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں اپنے کمام تر جو اپنے کوئی ذاتی مفادات ہیں یا ہمارے کوئی ذاتی ایجنڈے ہیں ان سے بالاتر ہونا پڑے گا اور وہ ہم سب ہو چکے ہیں ہم نے اس اس وان پر ایجنڈہ کے اوپر فیصلہ کیا ہے اور پوری قوم نے دیکھا ہے اور پورے صبح نے دیکھا ہے تو ہم نے وہ پہلا سٹیپ لے لیا ہے اب پہلے سٹیپ کے بعد اگلے جو سٹیپ کے ہمارے لفت یہ آسان ہے ہم نے ایک فیصلہ کر لی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے سیاست نہیں کرنی اس کے اوپر ہم نے پوائنٹ سکوری نہیں کرنی اس کے اوپر ہم نے مسئلہ کے حل کے لیے اپنا پورا بھرپور کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس نے یہی فرمایا ہے کہ آپ کوشش کرو صلح میں دوں گا انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اس کے اوپر انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارے لیڈر اس کے بعد پھر ایک نیٹو سپلائی کے خلاف اکران خان نے ایک یہاں پہ ایک درنا دیا تھا یہ جہاز چوک کے اوپر میں نے بھی یہاں پہ رات گذاری تھی وہاں پہ رات تو مجھے آج بھی یاد ہے اس طرح یہاں پہ جہاز نہیں لگا ہوا تھا اب یہ جہاز چوک بن چکا یہی جگہ تھی پھر ایک وزیرستان مارچ کی جس کا ہوسٹ میں تھا میں اس کا محضبان تھا وزیرستان مارچ کی گئی تھی اگینس ڈرون اٹیکس وہ کی گئی تھی کیوں کی گئی تھی کیونکہ ایک سوچ تھی اور اس سوچ کے اوپر انہوں نے ایک میسیج دینی کے لیے دنیا کو بتانے کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ اس طرح طریقے سے یہ چیزیں پاسیبل نہیں ہیں نقصانات خطرہ زیادہ ہے فائدہ کم ہے پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب وزیراعظم بن گیا تو عمران خان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اڑے دیں گے اگر اڑے بن گیا آپ سے تو اس نے کہا ایسیلوٹلی نارٹ تو ایسیلوٹلی نارٹ جو ہے وہ اتنا بھاری تھا کہ عمران خان جو ہے حکومت سے بھی گیا اور اس کے بعد آج بھی عمران خان بے گناہ چیل میں ہے لیکن یہ بات کوئی میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی پوائنٹ کھو نہیں کرنا چاہتا ہوں یا میں کوئی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید ہماری سوچی اس بلک کے لیے اچھی ہے کہ اس بلک کے لیے اچھا سوچ ہم ہی رہے ہیں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی اس بلک کے لیے اچھی سوچ کی جس نے بھی اس بلک کے لیے وہ اقدامات اور اپنے فرائض اس طریقے سے انجام دیئے جو بلک کی بہتری طرف سے تو وہ تاریخ میں اسی طرح ہی یاد کیے جاتے ہیں کیونکہ تاریخ بڑی ظالم ہے وہ اپنے ہاں کو دوراتی بھی ہے اور اس کے جو اوراک ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی چیز چھپتی نہیں ہے وہ ریپیٹ ہو کے سامنے آتی ہے کہ آج جو ہم یہ کر رہے ہیں کل تاریخ میں اگر پوزیٹیو ریزارٹس ہوں گے تو وہ بھی تاریخ خیصہ ہوں گے نیگٹیو ریزارٹس ہوں گے وہ بھی تاریخ خیصہ ہوں گے اب ہمیں جب یہ پتا ہے کہ ہم آج جو کر رہے ہیں ایک بڑی مذہبی بار بتاؤں ہوں آپ کو جب میں کالیج میں فرس کر رہے ہیں پڑھ رہا تھا تو اس وقت تہیز اب ہم دو اچھاں ہوتا ہے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے تو اس ڈیبیٹ میں میں نے ایک بات کہی دی دوستوں کو میں نے کہا دیکھو زندگی میں ہم پڑھتے ہیں کہ تین ٹینس ہیں پاس پریزنٹ و فیوچر ماضی حال اور مستقبل اصل میں تو ایک ٹینس ہے اپنا ماضی ہم خود بنا رہے ہیں اس وقت جو میں یہ بات کر رہا ہوں یہ میرا ماضی بن جائے گا بلکہ بن رہے ہیں آج سے پہلے جو میں نے کیا وہ ماضی میں نے خود بنایا ہے اپنا حال یہ ہے کہ میں ہاتھ یہ ہے اور بس ہاتھ پر یہ جا رہے ہیں اس حال میں میں جا رہا ہوں تو میرا ایمان ہے کہ اگلا ایک لمحے کا لمحہ بھی مجھے پتا نہیں ہے کہ کیا میری سانس ہوگی یا نہیں ہوگی تو مستقبل آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے حال میں جا رہے ہیں تو اصل میں بیسی کے لیے ایک ہی ٹینس ہے روح ہے حال اپنے حال سے ہی آپ اپنا ماضی بنا رہے ہیں اور اپنے مستقبل کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے اس بات کا کہ اپنا ماضی ہم خود بنا رہے ہیں اور اپنے مستقبل کی طرف ہی ہم خود ہی اپنے حال سے جا رہے ہیں اور پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو میرے خیال میں یہ تو دنیا کے بے وکوف ترین لوگ اور بے وکوف ترین قسم کی ایک سوچ ہوگی کہ اس کے بعد بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو ہم نے اس چیز کو سامنے رکھنا ہے ہم نے فوکس کرنا ہے اس چیز کے اوپر اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس نیت کے ساتھ جس سوچ کے ساتھ آج ہمارے اگر نوجوان کا کوئی تفوضات ہیں کوئی گلہ ہے کوئی شکوہ ہے اس کو دور کرنا ہمارا فرض ہے اگر اس کی بات میں شدت ہے اس کی بات میں تلخی ہے کروات ہے اس کو ٹھیک کرنا ہمارا فرض ہے اگر وہ کسی غلط راستے پہ جا رہا ہے اس کو صحیح راستے پہ لگانا بھی ہمارا ہی کام ہے اور ہمارا فرض ہے تو انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کے اوپر بھرپور طریقے سے ایک مفصل قسم کی اپنی ڈسکشن ریبیٹ سارا کچھ کر کے جو چیز انشاءاللہ خلاصہ لائیں گے مل کے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہمارے صوبے کے لیے ہمارے صوبے کی عوان کے لیے اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ ایک آگے کے لیے ایک بہتر پورا مند ایک بہتر ترقی آفتہ اور ایک بہتر ہر طرح کا انشاءاللہ وہ ماہ ہو لوگا جو ہمارے نوجوان کو ہمارے بچے کو ہماری بچی کو ہماری بہن کو ہماری بیٹی کو اور ہم سب کو ضرورت ہے اور جس کے لیے اس عوام نے ہم سب کو یہاں پہ منتخب کیا اور یہاں پہ بھیجا ہے تو آج میرے خیال میں مجھے پہلی دفعہ میں تیسی دفعہ اسمبلی کا ممبر بن رہا ہوں لیکن میں کوئی عقیر سے کہہ رہا ہوں پہلی دفعہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس سمت پہ آج کام کر رہے ہیں کہ جس سمت کے لیے عوام نے ہمیں یہاں پہجا ہے اور جو ہمارا اصل میں فرض ہے جو اصل میں ہم نے کرنا ہے جو ہمارے پہ لازم ہے اور جو ہم سے امید ہے عوام کی اور جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جب پہنچایا ہے وہ بھی ہم سے یہی امید کر کے اور ہمیں اس مکام تک کو لے آیا ہے اس مکام کا سوال بھی اتنا سخت ہوگا یہ بھی سارے سن لیں میرے سے ذرا سخت ہوگا کیونکہ میں اس لیڈر آف دھاؤس ہوں باقیوں سے تھوڑا کم ہوگا لیکن ہوگا ضرور اللہ تعالیٰ پوچھے گا ضرور کہ میں نے تمہیں وسائل دیئے تھے میں نے تمہیں مکام دیا تھا میں نے تمہیں عوضہ دیا تھا میں نے تمہیں طاقت دی تھی تم نے میری عوام کے لئے کیا کیا تو میری یہ دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کل اللہ تعالیٰ کے سانے جب حاضر ہوں پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سانے بھی سرخ روحوں اور اپنی سوام بھی سرخ روحوں آپ سب کا بہت شکریہ